بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام معزز ناظرین کو حسن نظیر کا سلام ہو ناظرین ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز کے بعد اپنے خاتم سے فرمایا کہ فلا محلہ میں جا اس محلہ میں ایک مسجد ہے مسجد کے پہلو میں ایک گھر ہے اس میں ایک عورت اور مرد بہت دیر سے لڑ رہے ہیں ان کو میرے پاس بلالا آپ کا خاتم اس پتہ پر پہنچا تو دیکھا کہ واقعی ایک مرد اور ایک عورت واہم تقرار کر رہے ہیں غلام نے کہا چلو تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا آج ساری رات تمہیں لڑتے ہوئے گزری کیا یہ سچ ہے مرد نے عرض کیا جی حضور بالکل سچ ہے اور کہا حضور میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا مگر جس وقت یہ عورت میرے سامنے آئی مجھے اس سے سخت نفرت پیدا ہو گئی اگر مجھے اس بات کی طاقت ہوتی تو میں اسی وقت اس کو اپنے گھر سے نکال دیتا اس عورت نے مجھے متنفر دیکھ کر مجھ سے لڑنا جگڑنا شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام حاضرین مجلس کو رخصت کر دیا اور عورت سے فرمایا کہ جو بات ہم تم سے پوچھیں گے اس کا سچ سچ جواب دینا اور پھر عورت کا نام لے کر پوچھا اے عورت کیا یہی تمہارا نام ہے اور پھر اس کے باپ کا نام لیا اور پھر عورت سے پوچھا کیا تیرے باپ کا بھی نام یہی ہے عورت نے کہا جی حضور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا پھر عورت سے کہا کہ ایک رات تو اپنے گھر سے باہر نکلی تھی تیرے چچہ زاد بھائی نے تجھے پکڑ لیا تو اپنے چچہ زاد بھائی سے حملہ ہوئی مدد تک تو اور تیری والدہ نے اس حمل کو چھپائے رکھا جب تجھے درد شروع ہوا تو تیری والدہ تجھ کو کسی دوسری جگہ لے گئی وہاں تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو نے اس بچے کو گھٹڑی میں لپیٹ کر اس مکان سے باہر جا کر رکھ دیا اتفاق سے ایک کتہ اس بچے کے پاس آیا تیری ماں نے کتے کو ایک پتھر مارا مگر وہ پتھر کتے کی بجائے اس بچے کو جا لگا جس کی وجہ سے اس بچے کا سر پھوٹ گیا تیری ماں نے اپنا دوبٹہ پھاڑ کر بچے کا سر باندھا پھر وہاں سے تم لوگ چلے گئے اس کے بعد پھر تمہیں اس بچے کی کوئی خبر نہ رہی کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے عورت نے حیران ہو کر کہا یا حضرت آپ نے جو کچھ فرمایا بلکل ٹھیک فرمایا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مرد سے کہا کہ اے مرد تو اپنا سر کھول کر اسے دکھا دے مرد نے سر کھولا تو اس زہم کا نشان موجود تھا فرمایا کہ اے عورت یہ تیرا خامد نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے حق تعالی نے تجھے دوسری قسم کے حرام سے بچایا اب تو اپنے بیٹے کو لے جا ناظرین آپ نے دیکھا کہ اسلام میں کس قدر غیرت ہے ایک بیٹا اور ایک ماں بھول بھلکے سے بھی اکٹھے نہیں سو سکتے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بار وقت نوٹفکیشن مل سکے